ناظرین آج کا پروگرام تھوڑا دکھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ پریشان بھی ہو جائیں عام طور پر جب ایسٹر آتا ہے تو لوگ یہ سمسی کی سلیب کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے قبر سے جیوٹنے کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت کم بات ہوتی ہے کہ یہ سمسی نے ہمارے لیے گت سمنی میں اور کڑوں کی مار کھاتے ہوئے کتنا دردسہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نئی ہوں اور جن کو آپ سن کے بہت حیران ہو جائیں گے سب سے پہلے گت سمنی کی بات کرتے ہیں گت سمنی عبرانی زبان کا لفظ ہے اصل میں یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے گیت اور شیمن گیت کا مطلب ہوتا ہے پریس کرنا دبانا اور شیمن کا مطلب ہوتا ہے آئل یا تیل اب یسومسی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جسے گت سمنی کہتے ہیں جہاں پہ مشینے لگی ہوئی ہیں زیتون کا تیل نکالنے کے لیے اب اس کا تعلق یسومسی سے کیسے بنتا ہے دوستو جب زیتون کو بڑے پتھر کے ذریعے سے کچلا جاتا ہے پہلے کچلا جاتا ہے اور پھر جب اس پہ بوجھ پڑتا ہے پتھر کا تو زیتون میں سے تیل باہر نکالاتا ہے اسی طرح گت سمنی میں جب یسومسی پہ میرے اور آپ کے اور سارے انسانوں کے گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے تو یسومسی کا خون باہر آ جاتا ہے بہت سارے لوگ دنیا بھار میں زیتون کے تیل کو برکت دے کے اسے شفاق کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں دوستو بعض وقت لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سچ تھا کہ یسومسی کا خون پسینے کی جگہ سے باہر آ گیا میں ان لوگوں کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسومسی کی کیپیلریز بھٹ گئی تھی بلڈ ویسلز جائیں اور یہ میڈیکل کنڈیشن جو ہے یہ دنیا میں اپروو ہو چکی ہے اسے کہتے ہیں ہیمڈراسس میڈیکل سائنس میں اس کا نام موجود ہے اور جب انسان کا ذہنی تناؤ اس کی سٹریس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ پرابلم اس کو ہوتا ہے امریکہ کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کی تائید کر چکی ہے اور اگر آپ گوگل پہ جا کے ہیمڈراسس لکھیں گے تو آپ کو اس میڈیکل کنڈیشن کی ساری تفصیل سامنے آ جائے گی یہ سمسی نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں لیکن یہ سمسی نے صرف ہمارے گناہ ہی نہیں اٹھائے ہماری پریشانیاں ہمارے دکھ ہماری ناکامیاں ہمارا سب کچھ اس نے اٹھا لیا دوستو وہ جس نے کبھی گناہ کو چھوہ بھی نہیں اس نے چوریاں ڈکیٹیاں ڈھوٹ ڈھوکے ہر چیز اس نے اٹھا لیا اور یہ بہت ہی دکھ اور پریشانے والی بات تھی اور وہ اس لیے بھی کہ وہ ایک معصوم بڑھ رہا تھا دوستو میں تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں کوڑوں کی مار کا ذرا حوصلے سے سنیے گا یہ جو کوڑا ہے ہی اصل میں لکڑی کا ایک دستہ اور پھر اس کے آگے بہت ساری بہت ساری اگر نا بھی ہوں تو کچھ چمڑے کی پٹیاں لگی ہوتی تھی اچھا رومی جو تھے وہ اپنے آپ کو اس کام میں بڑے ماہر سمجھتے تھے اور ان کو بڑا گرور تھا کہ جیسے کوڑے ہم مارتے ہیں نا وہ دوسرے ویسے نہیں مار سکتے اور دوستو لکڑی کا ہینڈل اس کے آگے چمڑے کی پٹیاں لگی ہوئیں اور ان کے اینڈ پہ جانوروں کی تیز ہڈیاں لگی ہوتی تھی جو چیر پھار کے رکھ دیتی تھی اور پھر صرف یہ ہی نہیں شیشہ بھی بعض اوقات لگا ہوتا تھا میٹل لگا ہوتا تھا تاریں لگی ہوتی تھی اچھا یہ تو انڈ پہ ہوتا تھا باز کوڑوں میں اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے گول پتھر ہوتے تھے اب آپ پوچھیں گے کہ ان گول پتھروں کا کیا کام تھا پتھر جب جسم پہ پڑتا تھا تو اس سے سویلنگ پیدا ہوتی تھی وہ سوجن پیدا کرتا تھا اور اس سوجے ہوئے جسم پر جو تھا وہ ہڈیاں اور میٹل گوشت کو اس کے اندر جا کے تو اس کو کھدیڑ دیتی تھی اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ یا تو بندے کو لٹکا دیتے تھے کسی چیز کے ساتھ اور پھر اس کو کوڑے مارتے تھے یا پھر اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے اس کا پورا جسم پھیلا کے تب کوڑے مارتے تھے یا پھر اس کو کسی پول کے ساتھ باند دیتے تھے ان تینوں حالتوں میں یہ بہت ہی سخت قسم کی مار تھی اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ دو سپاہی ردم کے ساتھ مارتے تھے ایک کڑا مارتا تھا اسے کھینچتا تھا تو پھر دوسرا سپاہی مارتا تھا یا فوجی اور یہ رومی سپاہی یا فوجی یہ بہت طاقتور ہوتے تھے اچھا اب اس مار کے دوران آدمی کو پورا نگا کر دیا جاتا تھا تصویروں میں احترام کی وجہ سے یا بعض وقت وہ نگی تصویریں نہ بنانے کی وجہ سے وہ اس چیز کو پوری طرح سے نہیں دکھاتے لیکن انسان کو پورا نگا کیا جاتا تھا اور اس کو آگے پیچھے دونوں سائیڈوں پہ کڑے مارے جاتے تھے اور اس وقت تک مارے جاتے تھے جب تک کہ اس کا گوشت لٹکنا شروع نہیں جاتا تھا دوستو بہت سارے لوگ جو تھے ان کا گوشت بلکل جسم سے لٹک جاتا تھا اور اندر سے جسمانی آرگنز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے تھے کچھ لوگوں کی ریڑ کی ہڈی پوری کی پوری صاف نظر آنے شروع ہو جاتی تھی اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس سزا کو برداشت نہیں کر پاتے تھے اور ان کی موت واقع ہو جاتی تھی اب ذرا دھیان سے سنیں کہ یسم سی پہلے تو گت سمنی میں ہے اور ان کا وہاں پہ خون بہتا ہے گناہوں کے بوجھتے لے آگے وہ بار بار دعا کرتے ہیں بار بار اپنے شکردوں کے پاس جاتے ہیں لیکن کوئی ان کو تسلی دینے کے لیے موجود نہیں ہے اکیلے بلکہ شکردوں کی آنکھیں نین سے بھری ہوتی ہیں اور یہ جو بوجھ گناہوں کا پڑھ رہا ہے جو ہم سوچتے ہیں اچھا گناہوں کا بوجھ پڑھا اور ختم ہو گیا نہیں وہ یسو المسی کی مبارک ذات کو دبائے جا رہا تھا دبائے جا رہا تھا اور اتنا دبایا کہ جو خون ہے وہ ان کے مساموں سے باہر آ گیا یہاں پہ بھی خون بے گئے ہیں اب کوڑوں کی شدید مار پڑی ہے اندازہ کریں لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اس کے بعد یسو المسی کو نشانہ مزاق بنایا جاتا ہے ذرا تصور کریں کہ ایک بندہ پوری رات سویا نہیں ہے ٹھیک ہے گت سمنی میں خون بہتا ہے پھر کوڑوں کی مار پڑ رہی ہے اور اس کے بعد اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے بلکہ چبھویا جاتا ہے اس کو زبردستی دبا کے سر پہ رکھا جاتا ہے اور یسو المسی کا خون وہاں پہ بھی بہر آئے لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ یسو المسی کا مزاق اڑاتے ہیں تقریباً چھ سو کے قریب سپاہی اس چیز کی میں وضاحت کبھی پھر کروں گا جو رومی لیجن تھی اس کا ایک لشکر تھا اس کو لیجن کہتے تھے تو اس میں چھ ہزار فوجی یا سپاہی ہوتے تھے اور اس میں سے دس فیصد یعنی کہ چھ سو جو ہیں ساری چھ سو ہاں وہ یسو المسی کا مزاق اڑاتے ہیں پوری رات جاگنے کے بعد گت سمنی میں لہو کے بہہ جانے کے بعد اور کڑوں کی مار کھانے کے بعد اتنی زیادہ تکلیف یسو المسی کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے دوستو ایسٹر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا میں اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی زیادہ مار کھانے اتنی زیادہ تکلیف جو ہے وہ کسی کے لیے سہلے اور پھر اس کے بعد سلیپ پہ کئی گھنٹوں تک رہے ہاتھوں پیروں سے جو ہے وہ لمبے لمبے کیل جو ہے وہ گزار دیے جاتے ہیں اور یہ سوسی بھلا کیا کہتا ہے انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں دوستو یسو المسیح خدا کے بیٹے ہیں ایسا کام اور کوئی نہیں کر سکتا اتنا دکھ اتنی تکلیف یہ صرف خدا کا بیٹا ہی کر سکتا ہے اور پھر وہ معاف کر دیتا ہے یسو مسی کی یہ قربانی صرف کرشنوں کے لیے ہی نہیں ہے یہ ساری دنیا کے لیے ہے جی ہاں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس پر ایمان نہیں لگتے یہ ایسا کفارہ ہے جو لام حدود ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اور یہ سب پچھ ہمارے گناہوں دکھوں پریشانیوں اور تکلیفوں کے لیے کیا گیا ہے ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ آسمانی باپ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں ساری یسو المسی نے ادا کر دی ہے ہمیں صرف توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ دی ہے دوستو آج کا خیال اتنا ہی تھا میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے پروگرام میں پہ کامٹس کیے تھے سب سے پہلے ہیں حاکم گل پھر جواد پال ایک آئی ڈی پہ صرف آئین لکھا ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ نام کیا ہے پھر روحامہ مسیح انیتا پال کوئی صاحب ہے یا صاحبہ ہے انہوں نے صرف کھانے ہیں ان کی آئی ڈی تو جو بھی کھانے آپ بناتے ہیں خود آپ کو برکر دے اگر کاروبار ہے تو اس میں اور برکر دالیں پھر ہیں جناب خورم ویلیم شاکت بٹی لورین نارک ظہور چوہان روبین غوری الیاس بٹی انیتا پال شرچیل شاہ سمیرہ گل شباس جوہان اور گریفن جان اور شہناز ان دونوں کی فیملی اور ان کے بچے دوستو اس طرح خوشی سے منائیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ سمسی نے آپ کے اور میرے لیے بہت بڑی قربانی ہے ہمیں صرف معافی مانگنی ہے قیمت انہوں نے پہلے ہی ادا کر دی ہے دعاؤں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصم گھرنا